موسیقی اسلام علیکم دوستو آیاز انساری بیوٹی ٹیپس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ٹوٹ کے بتاؤں گا جو خانسی سے نجات دلائیں گے خانسی کی تقلیف کا سامنا ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت رہتا ہے ویسے تو آج کل موسم بھی خانسی کا آیا ہوا ہے تو اگر آپ خانسی کا شکار ہیں تو آپ پھر مہنگی دواء یا ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے قبل ان قدرتی نسخوں کو استعمال کر کے بھی دیکھیں جو آپ کو گھر بیٹھے آرام دلا سکتے ہیں در حقیقت کیچن میں موجود چند اہم چیزوں سے آپ اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں پہلا ٹوٹکا ہے نمک والا پانی نمک جرسیم کش ہونے کی وجہ سے خانسی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے جو کہ گلے کا ورم بھی کم کرتا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک گرم پانی میں ملائیں اور اچھی طرح مکس کریں اس مکسچر سے تیس سیکنڈ تک گرارے کریں اسے پینے سے گریز کریں کیونکہ یہ مکسچر جسم میں پانی کی نمکیات کا باس بن سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر دن میں کئی بار اس مکسچر کے گرارے کریں دوسرا نسخہ گرم دودھ اور شہد خانسی میں آرام کے لیے ایک اور مقبول گھریلو نسخہ ایک کپ گرم دودھ کا استعمال ہے جس میں شہد کا ایک چمچ شامل ہو تیسرے نمبر پر بادام مانا جاتا ہے کہ بادام گلے کے مسائل بشمول خانسی سے بچاؤ کے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے چند چائے کے چمچ اچھی طرح کٹے ہوئے باداموں کو مالٹے کے جوس میں شامل کریں اور چسکیاں لے لے کر پی لیں یہ خانسی میں کمی لانے کے لیے قدرتی نسخہ ثابت ہوگا چوتھے نمبر پر کالی مرچ کی چائے گیلی خانسی کے لیے کالی مرچ بلگم کو حرکت میں لا کر اس میں کمی لاتی ہے اس چائے کو بنانے کے لیے ایک چائے کے چمچ کالی مرچ اور دو چائے کے چمچ شہد کو ایک کپ میں ڈال کر اسے ابلتے ہوئے پانی سے بھر دیں اور پھر اسے پندرہ منٹ تک ڈھام کر رکھیں پندرہ منٹ کے بعد اسے پی لیں یہ نسخہ اس خانسی کے لیے بہترین ہے جس میں بلگم بن رہا ہو جبکہ خوشک خانسی کے لیے موضوع نہیں پانچ میں نمبر پر لیسن کی چائے لیسن بھی جرسیم کش ہوتا ہے جو کہ خانسی میں ریلیف میں مدد دے سکتا ہے لیسن کے تین توریاں پانی میں ڈال لیں اور پھر اسے اوبار لیں جب پانی خوشک ہو جائے تو اس میں ایک کپ چائے کا چمچ شہد ملائیں اور اس مکسچر کو پی لیں اس کا ذائقہ اچھا تو نہیں لگے گا مگر خانسی میں کمی لائے گا پانچ میں نمبر پر جو نسخہ ہے اس کا نام پدینے والی چائے پدینے کی چائے میں ایک جز منتھل موجود ہوتا ہے جو سانس کی نالی کھولتا ہے اور بلگم کو خارج کرتا ہے پدینے کی چائے کے ٹی بیگ اب عام ملتے ہیں جس میں شہد اور لیمو کے عرقہ اضافہ خانسی سے نجات کے لیے فوری طور پر محصر ثابت ہو سکتا ہے دوستو یہ تھے خانسی سے نجات کے لیے چند نسخے اگر آپ کو یہ نسخے اچھے لگے ہوں تو ان کو ضرور استعمال کریں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون سا نسخہ اچھا لگا ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ